دوستو انڈیا کے شہر چندگڑ میں سکھو کے لڑکوں نے قرآن مجید کو فار کر کوئے میں ڈال دیا پورے شہر کے مسلمان گھسے کی حالت میں ایک بڑی مسجد میں جمع ہو گئے امام صاحب فوری طور پر موقع واردات پر پہنچے تو معلوم ہوا چند دن پہلے شہر کی ایک مسجد سے قرآن پاک چھوڑی ہوئے پھر اس جگہ ان کی بے حرمتی کی گئی دو دن کے بعد پتا چلا ان تینوں لڑکوں کو پولیس نے پکڑ لیا ہے ان کی عمریں آٹھ نو اور دس سال تھی یہ بھی پتا چلا انہوں نے یہ بے حرمتی کسی آنا یا کسی بری نیت سے نہیں کی امام صاحب انتہائی سمجھدار اور با کمال صلاحیت کے مالک تھے ان کو پتا چلا گی یہ تینوں طالب علم کئی بار سکول کی لائبریری سے بھی کتابیں چوری کر چکے ہیں یہ مسجد اور گرودواروں سے جوتیاں بھی چوراتے ہیں وہ ایک دن قرآن پاک کو چورا کر گھر لے گئے جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو پتا چلا یہ تو مسلمانوں کا قرآن مجید ہے وہ سوچنے لگے یہ تو بہت برا ہوا اگر مسلمانوں کو اس بات کا پتا چل گیا تو وہ ہمیں چان سے مار دیں گے چنانچہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کو فار کر ایک کوئے میں ڈال دیتے ہیں دوستو تینوں نے آپس میں قسمیں اٹھائیں کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے تین چار دن کے بعد مال کی تقسین پر تینوں کا جھگڑا ہوا انہوں نے اپنے علاقے میں اس راز کو اگل دیا چنانچہ پوری چندگڑ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی بات فیل گئی ہر کوئی ان تینوں سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگا ہر مسلمان کی خواہشتی کی وہ ان تینوں کو ختم کر دے امام صاحب ان تمام باتوں سے آگاہ تھے ان کی خواہشتی کی معاملے کو دور دینے کی بجائے تھنڈا کیا جائے مگر پورا شہر کسی بھی صورت ان تینوں کو زندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا امام صاحب شہر کے مجمع کو لے کر اس کوئے کے پاس چلے گئے جہاں قرآن مجید کے اوراک کو فیکا گیا شہر کے سکھ ہندو مسلمان اس جگہ پہنچ گئے تمام لوگوں کی آنکھوں سے بے اکھتیار آنسو جھاری تھے مسلمان لڑکے کو کوئے میں اتارا گیا اس نے بڑی احتیاط سے قرآن مجید کے اوراک نکالے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لئے ہم آپ کے لئے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شگر کی ایماری بلکل جوڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لئے بھی ہمارے پاس بہت ہی کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں قرآن پاک کے اوراں کو اس طرح دیکھ کر مجمے پر رکت داری ہو گئی ایک صفحے پر چند آیات لکھی تھی جس کو ایمام صاحب نے مجمے کو پڑھ کر سنایا کہ سبر کرو سبر کرنے میں بھلائی ہے ہمیں لڑائی جھگڑے سے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہیے اتنے میں ان تینوں بچوں کے والدین آ کر مافیاں مانگنے لگے امام صاحب نے کہا تم لوگ اپنے علاقے کی پنچایت لے کر آؤ چنانچہ یہ لوگ شام کو پنچایت لے کر آئے جن میں بڑی بڑی پگڑیوں والے سردار تھے تمام لوگ ہاتھ جوڑ کر امام صاحب سے مافی مانگنے لگے امام صاحب ان لوگوں کو ایک سائٹ پر لے گئے ان سے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تم لوگ امن اور صلح پسند ہو کسور تینوں بچوں کا ہے جس کی جمہ داری تمام لوگوں پر آئیت نہیں ہوتی میں تمام معاملے سے آگاہ ہوں اگر میں ان بچوں کو ماف کر دوں پورے شہر کے مسلمان میرے خلاف ہو جائیں گے یہ آگ ایک بار تو دب جائے گی مگر اس کے بعد پورے شہر کو راکھ میں تبدیل کر دے گی میں چاہتا ہوں کہ اس آگ کو محبت کے پانی سے بجایا جائے دوستو چنانچہ امام صاحب نے دونوں طرف سے پنچایت کے دس دس میمبرز کو بلانے کا فیصلہ کیا امام صاحب نے سکھوں سے کہا یہ کوئی حادثہ معمولی حادثہ نہیں قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندو اور سکھوں کے لیے بھی اہم ہیں قرآن مجید آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اگر مسلمان یہ تصور کرتے ہیں کہ قرآن مجید صرف انہی کی کتاب ہے تو یہ غلط سوچتے ہیں بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یہ جتنی ہمارے لیے اہم ہیں اتنی ہی سکھوں اور ہندووں کے لیے بھی ضروری ہے اس بات کا اقرار سکھوں کے گروہ دیو نے بھی کیا جب وہ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے گئے جو کلمہ نہیں پڑتا اسے دوزک کا عذاب ملے گا جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اسے آخرت میں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے گروہ دیو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی اشہار لکھے جو آپ کی کتابوں میں لکھیں ہیں کہ جب سے نور محمد کا جلوہ دیکھا ہے نانک اپنی خودی بھول گیا میرا ان تمام الفاظ کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا اہم ہیں جتنا ہمارے لیے اہم ہیں لہٰذا قرآن مجید کی بے حرمتی کا مسئلہ ہم دونوں مذہب کے لوگوں کے لیے نہائیت ہی اہم ہیں اس کے بعد امام صاحب نے ان تینوں بچوں کو اپنی زمانت پر ان کے سپرد کر دیا وہ سکھ ان بچوں کو لے کر گھر پہنچے وہ امام صاحب کی باتوں پر گور و فکر کرنے لگے وہ جانتے تھی کہ ہمارے کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی الفاظ لکھیں ہیں یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے گرو نانک ہج کرنے کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ جو کلمہ نہیں پڑتا جو روزے نہیں رکھتا اور نماز ادا نہیں کرتا اسے شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا دوستو امام صاحب گھر جا کر سو گئے اگلے دن صبح کی نماز کے بعد انہوں نے دیکھا مسجد کے باہر مسلمانوں کا حجوم کھڑا ہے ان کے ہاتھوں میں ترہاں ترہاں کے ہتھیار ہیں جو جان کی بازی لگانے کے لیے کھڑے تھے وہ امام صاحب کو دیکھتے ہی ان کے ہاتھ چومنے لگے امام صاحب سے عرض کرنے لگے ہم نے سنا تھا کہ آپ کو سکھوں نے شہید کر دیا یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں امام صاحب کہنے لگے میں تو آپ لوگوں کے سامنے زندہ کھڑا ہوں باقی رہا قرآن مجید کا معاملہ تو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ معاملہ چھوٹے بچوں کا ہے لہٰذا ہم قرآن مجید سے ہی فیصلہ لیں گے کیا آپ لوگ قرآن مجید کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں تمام لوگوں نے ایک زبان میں کہا جی ہاں ہمیں قرآن مجید کا ہر فیصلہ منظور ہے امام صاحب نے کہا کہ پھر تم لوگ جو ہتیار اپنے ساتھ لائے ہو ان کو اس جگہ جمع کر دو چنانچہ تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا دوستو اس کے بعد امام صاحب نے تمام لوگوں کو تھنڈا کر کے ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا پورے شہر میں مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے تمام شہر ہندو اور سکھوں سے بھرا پڑا تھا ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے مگر ان کی پنچائت نے کہا کہ ہمیں امام صاحب پر پورا یقین ہے وہ کسی بھی قسم کا جھگڑا نہیں ہونے دیں گے بلکہ ایسا فیصلہ کریں گے جو دونوں کے لیے بہتر ہوگا چنانچہ دونوں طرف کی جانب سے پنچائت کے لوگ اکھٹے ہو گئے درمیان میں امام صاحب کرسی لگا کر بیٹھ گئے کہنے لگے کہ ہمیں پتا ہے چھوٹے بچوں پر کسی بھی قسم کا قانون لاغو نہیں ہوتا لہٰذا ہم یہ فیصلہ سکھوں کی پنچائت کے سپرد کرتے ہیں ان میں سے ایک آدمی بولا میرا نام سردار محمد سنگھ ہے میری والدہ نے میرا نام محمد کے نام پر رکھا میں ان تینوں بچوں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ لوگ جو چاہیں کر سکتے ہیں ہماری طرف سے آپ لوگوں کو مکمل آزادی ہے مگر ایک بات یاد رکھنا اگر آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں انہوں نے تو اپنے چچا کے قاتل کو بھی ماف کر دیا تھا دوستو سارے مجمع پر خاموشی تاری ہو گئے اتنے میں ان تینوں بچوں کو لایا گیا جو امام صاحب کے پاؤں کو پکڑ کر مافی مانگنے لگے ان کی زبان سے یہی الفاظ جاری تھے ہم نے قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کی امام صاحب نے پنچائت سے پوچھا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا جنہوں نے کہا کہ انہیں ماف کر دینا چاہئے کیونکہ سردار محمد سنگھ نے کہا کہ اگر اس جگہ تمہارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے امام صاحب نے بھرے مجوے میں اعلان کیا ہم ان بچوں کو اس شرط پر ماف کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا سردار محمد سنگھ کھڑا ہو کر کہنے لگا اگر آپ لوگوں نے انہیں ماف کر دیا تو میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے گروہ نانک نے کہا تھا جو کلمہ نہیں پڑھے گا نماز ادا نہیں کرے گا اور روزے نہیں رکھے گا اس کو سخت عذاب ہوگا میں نے گروہ کی کتاب کو کھول کر پڑا تو واقعی اس کے اندر یہ الفاظ درز تھے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے گروہ بھی مسلمان تھے دوستو کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے اس دن بیئیس سکھوں نے کلمہ پڑھا مجھے اس دن بیئیس سکھوں نے کلمہ پڑھے گروہ